بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بجر کرنیل کیچن چلی جی آج ہم نے بنانی ہے مولیوں کی سبزی اور اس کی بڑی مزی کی ہانڈی بنتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نیو میتھڑڈ کے ساتھ موسلی بچے نہیں کھاتے اور گھر والے بھی نہیں کھاتے مولیاں تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک مزدار سا میتھڑڈ شیئر کریں گے پانی 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 یہ ہے جی پیاز جو ہم نے یہاں پہ کر لیا ہے ہماری مولی مکمل طور پہ کرش ہوگی ہے جس نے مشکل کی رکھی ہوئی تھی تو آئیے چلتے ہیں جی اپنی ریسی بھی کی طرف یہاں پہ ہم نے گھیج ڈال دیا تھا یہ گرم ہو جائے تھا اس کے اندر پیاز رہ لیں گے ہم نے گھر پیچ پکھ رکھے ہوئے گھیج ہمارا گرم ہو گیا تھا ہم اس کے اندر پیاز کریں گے پیاز کریں گھر ہم نے براہل نہیں کرنا اپنا خلقہ سامنے ہم نے گھر پیاز کریں گے ہم نے گھر پیاز کریں گے ہم نے گھر پیاز کریں گے انشاءاللہ یہ بھی دوسری ریسی بھی اس کی طرح بہر پرنڈلی ہوگی ہم آپ کو ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو مہت پساند آئے گی پساند آئے گی تو کمیٹ باک میں ضرور پتایا کریں سب سے پہلے اتنے بیاد ہم صرف کریں گے پیاز کریں گے ہم نے گھر پیاز کریں گے اس کو ہم نے تی سپون سے بھی کام سپون ہے ہم نے پیاز کریں گے ہم نے دو ڈالی ہے ہم نے حلدی ڈالی ہے ایک چمچ ہم نے پیاز کریں گے ایک چمچ ہم نے پیاز کریں گے یہ سکھا دانی ہے یہاں پہ آپ کی مرضی ہے ڈالیں آپ کی مرضی نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں یہاں سے چھوڑا اور مزے کا ٹیسٹ آجا ہے پھال سپھائیں گے ہم نے پھر 3-4 مいる سکتہ مرچے جو میں ہوں تھوڑی چھو دھنجائیں پر سین آرہیں جسے ہیں پر سین آرہیں تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ پاڑر والی میچے ڈالیں گے کلر کے لیے کلر کے لیے کلر اس کا یلو ہو گیا ہمیں ریڈ کلر شاہی ہوں ہمیں ریڈ کلر شاہی ہوں ہلکا سا اس میں بانی شامل کریں گے صرف یہ تھوڑا سا نا گھر سیسے کلر نکل ہے دردری مرچے زیادہ ڈالی ہیں تو ان میں پانی ڈالے گا تو ان کا کلر کھوڑا نکلے گا اگر آپ کی کوشش کریں اس کے اندر پاورڈر والی مرچے ڈالیں دردری مرچے میں نے اس سے ڈالی ہیں اس کے ٹیسٹ بہت مزدار آتا ہے تو کلر کا تھوڑا سا ہو جائے گا مسئلہ ادر ویس ہلن بڑا مزے کا بنے گا ہماری جو مرچے ہیں وہ بھن چکی ہیں تو اب ہم اس کے اندر اپنی مریوں شامل کریں گے مولیوں کو ہلکا 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 چھوڑ لیا ہوا ہے اس میں کا پانی جو ہے وہ کم ہو جائے تاکہ مولنے بھی تھوڑی آسان ہو جائے تو ہم نے اس رائے کرنا ہے اچھے طریقے تھوڑا سا اس کا پانی سکھے گا باقی پروسیسٹر میں آپ سکھے اچھے چیزے بنائیں گے ابھی تکلیبا ہمارے مولیوں میں مسالہ مکمل نکس ہو گیا باقی جب تک ہم نے اس کو بھوننا بنانا ہے تب تک اس کا گل روڑ مزے گا جائے گا اور یہ بھونو پر اچھے جائیں گے مولیوں نے دیکھے ڈالنے ہوئے 3 سے 4 مئنوں کو چکے ہیں اور انہوں نے اپنا پانی نکالنا شروع کر دیئے ہم ان کو ڈھک کے بکائیں گے جب تک یہ پانی سکھ سائے گی ہیں سب تک ڈھکنے سے اس کا پانی جتنا بھی ہوگا سارا نکل آئے گا اور ساتھ ہی یہ گل بھی جائیں گی اور تھوڑی آگ ہم سلو کریں گے اور اس کو ڈھکن لگا دیں گے 10 منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو ڈھک کے بکاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپ پانی جو مولیوں نے پہلے ہی نکال دیا ہوا ہے اس کے اندر تو اب ہم اس کو کھولیں گے اور فلیم اس کا فل کر لیں گے اور ہم اس کو بھونیں گے تھولا میں نے یہ نیچے سے فل کر دیا ہے اب ہم اس کو بھوننا سٹارٹ کرتے ہیں یا یہاں ہمیں اس کو پھون بھون کے پھون پھون کے پھون کے پھون کے پھون تو اس میں سے اس کا کی گڑنا ہے یہاں میں میں نے ایک ٹماٹر پہ دوگچ کیا ہے اور تین سے چار سپس مرچے ہیں تو اب ہم نے اس کو اس کے اندر شامل کرنا ہے یہ ٹماٹر والا جو آپشن ہے یہ بھی آپشنل ہی ہے یہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہلکا ہلکا ہمارا سکھ جگھی ہے وہ آنے لگیا تھا بائید میں نے ٹماٹر ڈالا ہے تو وہ غائب ہو گیا میں نے چولا نیچے سے آجتا کیا ہوا ہے یہاں بھی جی ہم نے ٹماٹر ڈال کے دس سے دست میرے تک پکایا ہے تو آپ دیکھ لیں ہنٹی ہماری کی شکل بھی بڑی مزیگی ہو رہی ہے اور یہ بھنوی گئی ہے گل بھی گئی ہے کھولیاں تھوڑا سا ہم اس کو اور روست کریں گے تو ہماری روستیڈ مولیاں تیار ہو جائیں گے انشاءالا آپ کو میری یہ رسکی بہت پسند آئے گی اور گھر میں بچے اور بڑے سب شوک سے کھائیں گے تو یہاں بھی آپ نے یہ ضرور چک کر لینا ہے کہ نمک جو ہے وہ کتنا ہے آپ کو اپنی ٹس کے ساپ سے پتا ہوگا تو یہاں بھی نمک ہم نے پورا کر لینا ہے کیونکہ بعد میں اس طرح کی ہنٹی میں نمک شامل کرے تو وہ مکس نہیں ہوتا یہاں پہ میں نے نمک پانچ منٹ کدم دی اور آپ دیکھیں اس نے گھی چھوڑ دیا ہے پانچ منٹ کے دم کے بعد یہ دیکھیں نظر آرہا ہے آپ کو یہ دیکھیں نظر آرہا ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور ٹرائے کر کے دیکھئے گا کہ یہ کیسے بنتی ہے دھر میں بچے اور بڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں بلکل بجٹ فرنڈلی ہے آج کل مولیاں بہت سستی ہیں ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے اپنی دنوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی